بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم محمد الطاف خان فرم پشاور مارد سکول نوشیرہ کیمپس سمر ویکیشن ٹاس مائے کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 15 اس لیکچر میں ہم کور کریں گے ایکسرسائز 4.7 ویسٹن نمبر 3 4 اور 5 چلے سٹوڈنٹس آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سمپلیفائی تو ہمارے پاس پارٹ نمبر فرسٹ ہے 2 مائنس انڈر روٹ 3 ملٹیپلائی بائی 3 پلس 5 انڈر روٹ سب سے پہلے ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب اس قسم کی ملٹیپلیکیشن ہو تو ہم ٹام وائز ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں یعنی 2 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 3 پلس انڈر روٹ 5 کے ساتھ اس کے بعد مائنس 3 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 3 پلس 5 انڈر روٹ کے ساتھ تو آپ کے پاس آئے گا 2 انٹو 3 پلس 5 انڈر روٹ مائنس 3 انڈر روٹ انٹو 3 پلس 5 انڈر روٹ تو 2 کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے آپ کے پاس 6 آئے گا پلس 2 کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس آئے گا 2 انڈر روٹ 5 سمیرلی تو آپ کے پاس آئے گا تو یہ آپ کے پاس اس کا فائنل آنسر آ جائے گا کیونکہ اس سے زیادہ ہم اس کو سنگلیفائی نہیں کر سکتی تو لہٰذا یہ ہمارے پاس لاسٹ آنسر ہوگا سیمیلرلی پارٹ نمبر ترڈ تو سیمیلرلی وہی پروسیجرز سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے کیا انڈر روٹ 2 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 5 انڈر روٹ پلس 2 انڈر روٹ سے تو ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد پلس 3 انڈر روٹ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 5 انڈر روٹ پلس 2 انڈر روٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس آئے گا انڈر روٹ 3 ملٹیپلائی بائی 5 انڈر روٹ پلس 2 انڈر روٹ اب 2 انڈر روٹ کو آپ 5 انڈر روٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 ملٹیپلائی بائی 5 10 under the root plus 2 multiply by 2 4 under the root plus 3 under root multiply by 5 under root is equal to 15 under root and 3 multiply by 2 under root is equal to 6 under the root اب ہمارے پاس آئے گا 10 under root plus 4 کا اگر ہم square root find کریں گے تو ہمارے پاس 2 آئے گا plus 15 under root plus 6 under root تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا اب ہمارے پاس question number 4 rationalize denominator and simplify ہم نے اس denominator کو rationalize کرنا ہے rationalize کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو 7 under root ہے denominator میں اس under root کو ہم نے ختم کر رہا ہے clear تو اس کے لئے ہم procedure جو follow کریں گے وہ کچھ اس طرح ہوگا multiply and divide it by 7 under root یعنی 1 divided by 7 under root کے ساتھ ہم 7 under root کو multiply کریں گے اور divide بھی کریں گے clear تو 7 under root آپ کے پاس 1 کے ساتھ multiply ہو کے آپ کے پاس 7 under root آئے گا اور یہاں پہ denominator میں 7 under root multiply by 7 under root جب یہ multiply ہوں گے تو ہمارے پاس آئے گا 7 under root whole square clear تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا 7 under root اور یہاں پہ denominator میں آپ کے پاس square اور under root آپس میں cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 7 تو یہ اس کا answer آئے گا similarly part number third 3 divided by 45 under root اب 45 under root اگر ہم اس کو directly multiply and divide by 45 under root کریں گے تو یہ تھوڑا سا lengthy ہو جائے گا clear تو سب سے پہلے ہم 45 کو factorize کریں گے یعنی اس کے terms کو ہم split کریں گے تو 45 کو ہم لیں گے سب سے پہلے ہم اس کو 3 پی ڈی وائٹ کریں گے جب 45 کو ہم 3 پی ڈی وائٹ کریں گے تو ہمارے پاس 15 آئے گا next 15 کو ہم again 3 پی ڈی وائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 5 آتا ہے اب 5 کو آپ 5 پی ڈی وائٹ کریں تو آپ کے پاس 1 آئے گا تو it means کہ 45 کے factors بنیں گے 3 multiply 3 multiply 5 تو آپ کے پاس آئے گا 3 multiply 3 multiply 5 اب 3 multiply 3 جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 square multiply by 5 under the root is equal to اب یہاں پہ آپ کے پاس under root 3 square کے اوپر بھی ہے اور 5 کے اوپر بھی ہے تو آپ کے پاس آئے گا 3 square under root multiply by 5 under root تو آپ کے پاس آئے گا یہاں پہ square اور under root آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 3 under root 5 اب یہ ایک ایسا term ہے کہ جس کو ہم multiply اور divide کر سکتے ہیں by 5 under the root کے ساتھ تو multiply and divide it by 5 under root اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک mistake ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اوپر 3 ہے یہاں پہ 1 نہیں ہے بلکہ 3 ہے تو 3 اور یہ والے 3 آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 1 divided by 5 under root یعنی یہ جو 3 ہے یہ آپ کے پاس 3 کے ساتھ cancel ہوگا right تو آپ کے پاس آئے گا 1 divided by 5 under root اب اس 1 divided by 5 under root کو multiply کریں گے 5 under root کے ساتھ اور divide بھی کریں گے 5 under root سے تو آپ کے پاس آ جائے گا 5 under root divided by 5 under root whole square تو یہاں پہ under root اور square آپس میں cancel ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آئے گا 5 under root divided by 5 تو یہ اس کا final answer آ جائے گا part number 4 ہیں ہمارے پاس 5 divided by 2 plus 5 under root اب اس کو ہم rationalize کریں گے directly یعنی multiply and divide by 2 minus 5 under root تو جب آپ اس کو multiply اور divide کریں گے 2 minus 5 under root کے ساتھ تو آپ کے پاس آئے گا 5 divided by 2 plus 5 under root multiply by 2 minus 5 under root divided by 2 minus 5 under root اب numerator کو آپ numerator سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 5 multiply by 2 minus 5 under root اسی طرح denominator کو آپ multiply کریں گے denominator کے ساتھ تو آپ کے پاس آئے گا a plus b multiply by a minus b تو یہ آپ کے پاس formula بن جاتا ہے تو جب formula بنے گا تو آپ کے پاس آئے گا a square minus b square یعنی a کی value ہے 2 اور b کی value ہے ہمارے پاس 5 under root تو آپ کے پاس آئے گا 2 square minus 5 under root whole square تو آپ کے کرنا کرنا ہے تو آپ لکھتے ہیں لکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس x divided by 1 ہوتا ہے x کو لکھ سکتے ہیں x divided by 1 اسی طرح 5 under root plus 2 کو لکھ سکتے ہیں 5 under root plus 2 divided by 1 تو جب ہم ان کا reciprocal لیں گے تو دونوں sides کو ہم reciprocal کریں گے تو ہمارے پاس آئے 1 divided by x is equal to 1 divided by 5 under root plus 2 اب اس کو rationalize کرنا ہے تو ہم لکھیں گے multiply and divide it by 5 under root minus 2 یا ہم اس کو اس طرح بھی لکھ لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 divided by 5 under root plus 2 multiply by 5 under root minus 2 divided by 5 under root minus 2 اب numerator کو numerator سے multiply کریں گے یعنی 1 کو 5 under root minus 2 سے multiply کریں تو آپ کے پاس 5 under root minus 2 ہی آئے گا لیکن نیچے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے a plus b into a minus b use ہوگا یہاں پہ یعنی a plus b into a minus b is equal to a square minus b square اس formula کو ہم use کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا a کی value ہمارے پاس ہے 5 under root اور b کی جگہ پہ پہ 2 تو آپ کے پاس آئے گا 5 under root whole square minus 2 square 5 under root minus 2 divided by یہاں پہ آپ کے پاس square root اور square آپ میں cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 5 minus 4 which is equal to 1 تو last آپ کے پاس 1 divided by x کی value آئے گی 5 under root plus 2 اب x کی value بھی ہمارے پاس available ہے اور 1 divided by x کی value بھی ہمارے پاس available ہے تو ہم دونوں کو add کریں x plus 1 over x ہم find کریں x x کی value ہے 5 under root plus 2 plus 1 x کی value 5 under root minus 2 دونوں کو آپ add کرنے تو آپ کے پاس آئے 5 under root minus 2 اب یہاں پہ minus 2 اور plus 2 آپس میں cancel ہو جائیں گے یعنی plus 2 اور minus 2 آپس میں cancel ہوں گے اور آپ کے پاس آئے گا 5 under root plus 5 under root which is equal to 2 times 5 under root اب ہم نے find کرنا x square plus 1 over x square تو آپ کے پاس جو لیں گے یعنی taking square on both sides جب دونوں sides پہ ہم square لیں گے تو ہمارے پاس آئے x plus 1 over x whole square is equal to 2 multiply by 5 under root whole square اب ہمیں پتا ہے کہ a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b یعنی اس فرمولے کو ہم use کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا کس طرح یہاں پہ a کی جگہ پہ آپ کے پاس x ہے اور b کی جگہ پہ one divided by x ہے تو جہاں پہ a نظر ہے وہاں پہ x کی value ڈالنی ہے اور جہاں پہ b ہے وہاں پہ 1 over x کو put کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا a square یعنی x square plus b square یعنی one divided by x square plus 2 a b is equal to یہاں پہ آپ کے پاس square دونوں کے اوپر ہے یعنی 2 کے اوپر بھی اور under root 5 کے اوپر بھی تو دونوں کا separately آپ square لیں تو آپ کے پاس آئے 2 square multiply by 5 under root square clear اب یہاں پہ آپ کے پاس x x کے ساتھ cancel ہو جائے گا x square plus 1 over x square plus 2 equal to 2 square آپ کے پاس 4 آئے گا multiply by یہاں square root اور square آپ میں cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس 5 آئے x square plus 1 over x square is equal to 4 multiply by 5 سے آپ کے پاس 20 آئے گا اور اس 2 کو ہم shift کرتے ہیں right side تو آپ کے پاس آئے 20 minus 2 تو 20 minus 2 سے آپ 18 answer آ جائے گا students یہ تھا ہمار آج کا lecture I hope آپ لوگوں نے enjoy کیا ہوگا اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہے تو comments box میں mention کر لیں انشاء اللہ next video میں انشاء اللہ ہم اس کو clear کرنے بھی کوشش کریں گے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ